کہ پارلیمان کا یہ مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اور مشترکہ اجلاس میں جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں جو ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے سب سے پہلا مسئلہ ہمیں اپنی معیشت کا دگرگو جو صورتحال ہے اس کا درپیش ہے کل انیشنل مانیٹری فنڈ نے آئی ایم ایف نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا جو پاکستان کی معاشی ٹیم کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کے بعد جاری کیا جہاں انہوں نے پیٹرولیم مسنوعات پہ ذرے تلافی دینے کے فیصلے تک کو واپس لی جانے کے فیصلے تک ہمارا جو ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے اس پہ سٹاف لیول ایگریمنٹ تک اس کو محدود کیا ہے کہ ابھی ہم نہیں کریں گے جب تک آپ یہ سبسیڈی واپس نہیں لیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب سپیکر اس لیٹر میں جو آئی ایم ایف کا اعلامیہ ہے واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ فروری کے مہینے میں جو پاٹرولیم پرائیس پاٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سبسیڈی واپس لی گئی ہے اس کا ایک بڑا منفی اثر ہوا اور وہ منفی اثر یہ ہوا کہ جن کے ہم مقروض ہیں ایسا نہیں کہ موجودہ وزیر آزم اور ان کی کابینہ یا پچھلے وزیر آزم اور ان کی کابینہ بلکہ مملکت خدادات کا خزانہ مقروض ہے وہ کس کی وجہ سے ہے کس طریقے سے وہ خزانہ دوبارہ بھرا جا سکتا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے امپورٹ کور کے لیے جو مطلوبہ ذرہ مبادلہ ہے وہ ہی اتنا موجود نہیں ہے اور یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کی اپوزیشن کے بعد دوست سوشل میڈیا پر قہقہ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا جیسا حال ہونے والا ہے خاکم بدہن میرے موں میں خاک دو سو بیس دو سو بیس ملین کے ملک کا بائیس کروڑ لوگوں کے ملک کا نیوکلر سٹیٹ کا کوئی یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ اس کا سری لنکا جیسا حال ہو اور میں پاکستان ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ میں متفکر ہوں بجائے اس کے کہ میں فکر مند ہوں بجائے اس کے کہ میں سر جوڑ کر بیٹھوں کہ آئیں کسی چارٹر اور فکانمی پر بات کرتے ہیں آئیں سیاست ایک طرف ہے آئے ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ ہے آئیں پاکستان کی قرضوں کی تاریخ دہائیوں پر محیط ہے اس کو ہم کس طریقے سے کم کر پائیں گے اخراجات کیسے کم کریں گے درامداد کا کیا کرنا ہے برامداد کا کیا کرنا ہے نئے سیکٹرز میں کیسے ٹیکسز لگانے ہیں جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں ان کو کیسے بچانا ہے پوریسٹ آف دا پور کو کیسے بچانا ہے اگر سبسیڈی واپس بھی لینی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسیڈی کیسے دینی ہے جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اس کو پیٹرول کی سبسیڈی نہیں دینی ہے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کو پیٹرول کی سبسیڈی دینی ہے یہ وہ نکاح ہیں کہ جن پر سیاست سے بالا تر ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے جناب اس پیکر رہے ہیں کہ میرے موں میں خاک کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے جس طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ میرے سیاسی دوست ہیں ان کو تو شاید کوئی فکر نہ ہو لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس غریب غریب کی بات کرتے ہیں ہم اپنی ریلیز میں ہم اپنے جلسوں میں ہم اس ایوان میں وہ اگر دو نان اور ایک پلیٹ دال محلے کے تنور سے لے کر کھاتا ہے تو کموبیش اس پہ بھی پچاس فیصد امپورٹ سبسٹیوشن ہے گندم ہم منگوارے ہیں دالیں ہم منگوارے ہیں خردنی تیل ہم منگوارے ہیں جو اس کو فیول وہاں پر میسر آرہا ہے وہ امپورٹڈ ہے تو وی آر این افکس اور اس مس سے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جس مچیورٹی کی ضرورت ہے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان جب انہوں نے قائد حضب اختلاف رہتے ہوئے چارٹر افکارنیمی کی بات کی تھی وہ اسی بات کو جو انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی ریپیٹ کیا وہ اپوزیشن کو بھلے وہاں دوست جتنے بھی گالم گلوچ نکالیں اور سب کچھ کریں ہم سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیں سب کو تمام مہارے معاشیات کو کہ یہ پاکستان کے مسائل ہیں اور یہ جو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ بعض سیاسی بعض تجزیہ کار نوما سیاسی کارکنان ٹی وی پر بہت چیمہ جبی ہو رہے تھے کہ یہ کونسر نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو معیشت کے موضوع پر حکومت چاہتی ہے کہ افواج پاکستان کی قیادت بھی بیٹھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے حضور والا جب گزشتہ حکومت نے چند ماہ قبل اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پارلیمان کے سامنے رکھی تو اس میں یہ جلی حروف میں لکھا ہے کہ اگر ہم معاشی طور کے اوپر خودمختار نہیں ہیں تو پھر یہ ملک خودمختار نہیں ہو سکتا اگر ہمیں معاشی فرنٹ کے اوپر خاکم بدہن میرے موں میں خاک ڈیفالٹ کا سامنا ہے تو پھر ہماری سیکیورٹی کو بھی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی کمپلشن کے تحت کسی ایڈونچرزم میں نہیں جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈونچرزم کی باتیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جیسی باتیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اکسایا جاتا ہے پرووک کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کو اس وقت مچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے صرف اس پارلیمان میں بیٹے ہوئے ہر فرد کو بھلے وہ میرے آپوزیشن کے وہ دوست بھی ہیں جو شاید اس وقت ایوان میں تشریف نہیں لائے لیکن وہ موجود ہیں اس پارلیمان کے ارکان ہیں ان سے بھی ہماری توقع یہ ہے کہ جناب آپ آئیں جہاں تک سیاسی امور پہ جناب سپیکر چند باتیں کر کے میں اجازت لوں گا کیونکہ جب سے یہ امران خان صاحب کی حکومت گئی ہے پہلا مشتر کا اجلاس ہے جناب والا پاکستان کی قوم کو جس طرح سے میں نے کہا کہ جس مچورٹی کی ضرورت ہے وہ مچورٹی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ڈیویجن کو تقسیم کو اپنی قوم کو تقسیم سے نکالیں تقسیم سے نکالیں گے تو استحکام کی جانب لے جائیں گے کیونکہ ایک منقسم ایک غیر مستحکم اور ایک عالمی طور پر تنہا پاکستانی نہیں ہے یہ جو ہم گلوبل آئسلیشن کی جانب جا رہے ہیں کہ امریکہ نے کسی ریجیم چینج کی شروعات کر دی میں چند فیکٹس اس ایوان کے توسط سے پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہوں گا آٹھ فروری دو ہزار بائیس ایمکوی ایم کے وفت کی اس وقت کے قائد حضب اختلاف میں شہباز شریف صاحب سے ملقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب ایم کریم کو کہتے ہیں کہ آپ آنے والی تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیجئے گا آٹھ فروری کی بات ہے آٹھ مارچ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکیوں کو کسے پتا تھا امریکی اخبار نہیں پڑتے پاکستان کا ان کے تمام سفارت خانے نہیں پڑتے یا پاکستانی جو ڈپلومیٹس دنیا بھر میں موجود ہیں وہ جرمنی سے لے کر روس تک اور روس سے لے کر امریکہ اور تائیوان بھلے وہ نیپال میں بھی ہوں وہاں کے اخبارات نہیں پڑتے اپنے ممالک کو نہیں بناتے چلے ایک ٹھیک ہے آٹھ مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے نو مارچ کو محترم عمران خان صاحب ایم کریم کے مرکزی دفتر تشریف لاتے ہیں حرام ہے جو انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک امریکی سفارتکار نے جو بقول ان کے دھمکی دی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کچھ نہیں کہا چلے اس کو جانے دیجئے اس کے بعد جلسے میں عمران خان صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ ایک خط ہے میرے پاس لیکن انتیس مارچ رات سوان نو بجے اس وقت کے وزیر دفاع ہمارے پاس تشریف لائے دیگر وزراء صاحبان کے پاس اور گورنر بھی تھے اس وقت کے صوبے سندھ کے کیا کہا آپ کے جو مسائلیں ان کے حل کے لیے ہماری یہ یہ گزارشات ہیں جو ہمیں لگا کہ شاید سنجیدگی نہیں ہے لیکن حام ہے کہ جو اس وقت کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کو بہت خطرہ ہے ایک عالمی طاقت عمران خان صاحب کی خلاف سازش کر رہی ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑی گے ورنہ آپ بھی غدداروں کی فیرس میں شامل ہو جائیں گے ایک تو اس تمغے سے میں ڈرتا ورتا نہیں ہم اس تمغے سے تو ڈرتے نہیں کیونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں been there done that یہ تانے یہ تشنے یہ الزامات سہتے سہتے گلیوں اور محلوں سے پاکستان کے ایوانے بالا میں میری جماعت نے مجھے پہنچا دیا ہے لیکن یہ بات ریکارڈ پر لانا اس لئے ضروری تھا جناب سپیکر کہ اللہ کے بابرکت کلام کے سائے میں کھڑے ہو کے میں یہ بات کر رہا ہوں میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی اگر اس کے پاس ہوتی تو ہمیں بتاتا نہیں بتائی جس روز میں نے آپ کا ساتھ چھوڑا آپ کہتے ہیں تم غدار ہو گئے ہو آپ کون ہیں آپ کو کس نے یہ سرٹیفیکٹ بانٹنے کی اجازت دی ہے کسی کے پاس نہیں ہے یہ اختیار پاکستان میں کہ کسی کو غدار یا کسی کو کافر قرار دے پھر یہ بات جناب مزہکہ اڑایا گیا میرا کہتے ہیں ان کے رہنماں کھڑے ہو کے کہ ایمکیم والے اپنے لاپتہ کار قرآن کی بازیابی مانگتے تھے اور ان کی شکلیں دیکھی ہیں یہ دہشت کر دیں گے ہماری شکلوں کو کہہ رہے ہیں بھئی میں نے تو دیکھی ہے اپنی شکل عمران خان صاحب نے نہیں دیکھی تھی میری شکل جب نو مارچ دو ہزار بائیس کو میرے دفتر آئے وہ اور آکے کہنے لگے حمایت کرو میری اس وقت نہیں پتا تھا میں دہشت کر دوں اس وقت نہیں پتا تھا یہ لاپتہ افراد کونیں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ پاکستان سے لاپتہ افراد کے اس عذاب کو ختم کریں گے محترم شیری مزاری صاحبہ غلط کیا انٹی کرپشن والوں نے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا نالائقوں نے پرانے مقدمے میں جو عثمان بزار صاحب کی حکومت میں ہوا تھا لیکن یہ کہہ دینا کہ شیری مزاری صاحبہ کو گمشدہ کیا گیا تھا کسی نے گمشدگی دیکھنی ہے تو چلے میرے ساتھ کراچی جائیں بلوچستان جائیں کے پی میں اور فٹا میں جائیں اندرون سندھ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ گمشدہ کیے جاتے ہیں ان کے گھر والوں پر کیا بیٹھتی ہے گمشدہ کرنا کہتے کسے ہیں موبائل کیمرے میں ویڈیو بن رہی ہو ٹی وی پر آپ کے ٹکر چل رہے ہو رات کو آپ کے لیے عدالت کھل رہی ہو یہ گمشدگی ہے اگر ایسی گمشدگی ہے تو بھائی تیار ہیں ہمیں بھی کر لیجئے گا جب ہمارا نمبر آئے اگر یہی کرنا ہے تو ویسے نہ کیجئے گا ہم نہیں چاہتے کہ سیاست میں وہ بتہذیبی وہ تلخی آئے جو ہمیں باز دوست لانا چاہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سیاست میں غیر ضروری طور پر مذہب کا استعمال کیا جائے کہ میں کچھ بھی کرتا پھر ہوں اور میں کہوں میں جہاد کر رہا ہوں کچھ بھی میں کرتا پھر ہوں میں کہوں کہ جناب میں بہت بڑا اسلام کا ٹھیکے دار ہوں ہم نہیں دیں گے اسلامی ٹچ اپنی تغریر کو ہم نہیں دیں گے اسلامی ٹچ اس لیے اس لیے کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہو وہ کسی بھی عقیدے کے ہو وہ کسی بھی نسل کے ہو پاکستان کا آئین ان کو یہ اجازت دیتا ہے جناب سپیکر اور یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ جناب نئے الیکشن کروائے جائیں سب کچھ کروائے جائیں اسی پارلیمان نے یہ منظور کیا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی مشترکہ مفادات کی کاؤنسل نے کیا تھا اس پر کام چل رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے جو سقم ہیں جو شکایات ہیں ان کو رفع دفع کر کے ہونا چاہیے یہ منظور نہیں ہے ہمیں کہ کراچی شہر کی تین کروڑ کو آپ ڈیڑھ کروڑ گن کے میری نشستیں کم کریں میرے وسائل کم کریں میری نوکریاں کم کریں میرے تعلیمی اداروں کی نشستیں کم کریں اور یہ آپ سمجھیں گے آپ کا کوئی بہت عظیم آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس لئے مردم شماری کو ایک طرف جو ہے بیک برنر پر ڈال دیں نو ہمیں نہیں منظور ڈی لیمٹیشن کی جہاں بات ہے جہاں انتخابی اصلاحات کی بات ہے جہاں قوانین میں اصلاحات کی بات ہے وہاں ساتھ ساتھ مردم شماری ہمارا انتہائی دیرینہ مسئلہ ہے اور وزیر آدم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی میڈن سویچ میں بھی اس کو ایڈریس کیا تھا کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے جناب سپیکر آخری بات کہہ کے نشست لوں گا بہت احترام ہے عدلیہ کا یہ بیٹھیں سید یوسف رضا گلانی صاحب وزیر آدم پاکستان سے جن کے بعد آپ وزیر آدم پاکستان کے منصب پر فائد ہوئے ان کو توہین عدالت احت کیا گیا تھا ناہل کاش گلانی صاحب کے زمانے میں بھی ہماری عدلیہ اتنی مہربان ہوتی کہہ دیتی کہ گلانی صاحب کو میسج شاید صحیح سے پہنچا نہیں ہوگا میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ عدل میں اور مساوات میں بڑا فرق ہوتا ہے عدل is not a balancing act not at all سر عدل is justice عدل is not parity عدل is justice عدلیہ سے توقع عدلیہ سے توقع ہر انسان کی ہر پاکستان کی شہری کی یہ ہے کہ اگر وہ درست کام کرے تو اس کو ناملزم اور مجرم گردانہ جائے اور اگر وہ غلط کام کرے تو اس پر قدغن لگائی جائے سداوار ٹھہرایا جائے کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے وہ اور جو کراچی میں ہوا اور جو مختلف شہروں میں ہوا میرے خیال میں اس پارلیمان میں کسی روز جسٹس فائز عیسیٰ کہ جو آپزیویشن سی ہیں اور کیس کا فیصلہ تا فیض آباد دھرنے کا وہ بھی آنا چاہیے کہ جتھا بندی کس حد تک ہمیں منظور ہے قبول ہے یا نہیں ہے کل کلا کو انتخابات ہو جائیں جب بھی ہوں سترہ اگرز دو ہزار تئیس ہے اس آئین کے تحت اس اسمبلی کی مدت جب اس اسمبلی کی مدت جو کہ آئینی مدت ہے یہ کہیں نہیں آئین میں ہے جن لوگوں کو بہت نہیں ہمارے جذباتی بہت ہی پڑے لکھے اور ہمارے بہت ایکس سروسمن بہت محترم ہیں میرے لیے ایکس سروسمن اتنا ہی محترم ہے جتنا ایکس پولسمن ہے جتنا ایکس بیوروکرٹ ہے جتنا ایکس مزدور ہے ہر سینئر سٹیزن میرے لیے اتنا ہی محترم ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ادارے کا سابق ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ کسی اور ادارے کے سابق ریٹائرڈ افسر سے زیادہ محترم ہو جائے میرے خیال میں یہ ڈسکرمنیشن بھی پاکستان میں جو ہے نا ہمیں ختم کرنی ہوگی تو یہ جو لوگوں کو جذبات ابلتے ہیں کہ جناب کیونکہ نہیں مجھے یہ تانہ دیا گیا آپ کے ساتھ سیٹوں کی وجہ سے آپ کے لوگ وزارتوں میں مزے کر رہے تھے مزے کر رہے تھے امینو لقصہ بیٹھیں گے یہ اس وقت وفاقی وزیر آئیٹی تھے آج بھی وفاقی وزیر آئیٹی ہیں اہم کیم کے سینیٹر دکٹر فاروغ نصیم کو آپ نے اپنی فرمائش پہ وزیر بنائے ہوا تھا کیابنٹ میں آج یہ خاکسار ہے غلطی سے لیکن میں نے کیا مزے کیے ساتھ سیٹوں پہ میری ساتھ ساتھ آپ نے وزارت عظمہ کے مزے کیے آپ کے صرف ایک سو پچپن نمبر تھے آپ کے پاس ایک سو بہتر تھے ہی نہیں میرے ووٹ نہیں ہوتے آپ وزیراعظم نہیں بنتے اور جو یہ لوگ چھوڑی باتیں کرتے وہ کبھی وفاقی وزیر نہیں بنتے اس دور میں جو کبھی کانسلر نہیں بنے تھے تو یہ یہ باتیں نامناسب ہیں جہاد کا نام لے کر انقلاب کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہمارے بزرگ امید فاضلی صاحب کہہ گئے تھے ان مصروں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ آخری شعر ہے ریلیونٹ لیکن پھر بھی دو اور سنا دیتا ہوں کہ اچھے ہیں کہ مقتلے جان سے کہ زندہ سے کہ گھر سے نکلے مقتلے جان سے تاج بھائی مقتلے جان سے کہ زندہ سے کہ گھر سے نکلے ہم تو خوشبو کی طرح نکلے جدھر سے نکلے اور برسے دوش رہیں یا سرے نیزہ یا رب حق نوائی کنا سودا کبھی سر سے نکلے اور انقلاب آئے مگر ایسا نہ آئے کہ امید انقلاب آئے مگر ایسا نہ آئے کہ امید سایہ خرشید سے اور دھوپ شجر سے نکلے شکریہ